بیڈز کون سے یوز کرنے ہیں کہاں سے ملیں گے کیسے بیڈڈ بیک سٹارٹ کرنے ہیں نیکس لائن کیسے بنانی ہے اور اس کو اینڈ کیسے کرنے ہیں لائک گیرہ کیسے لگانی ہے تو ان سب کسٹنز کے آنسر آپ کو میں دینے لگی ہے 10 ایم ایم کے بیڈز ہم یوز کریں گے میں نے یوز کیا آپ جو مرضی یوز کر لیں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بیک پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بعد یہ دو ایسیسریز میں نے یوز کی تھی ڈی رنگ اور کلپس اور نائلون تریڈ میں نے یوز کیا تھا 3 ایم ایم کا اس سے بڑا والا بھی ملتا ہے لیکن میرے سے اس سے صحیح نہیں بناتا تو میں نے یہ یوز کیا میں آپ کو نکال کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ کیسے لگتا ہے اور آپ کو کہاں سے ملیں گے آپ کو کسی بھی لیس چوپ سے میچنگ سینٹر سے کہیں سے بھی مل جائیں گے اور اگر ان کے پاس نہیں ہوں گے تو آپ ان کو کہیں جاکے کہ ہمیں یہ منگوا دیں وہ آپ کو منگا دیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ ہم نے کیسے کرنا ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانے لگی ہوں اس ویڈیو میں تو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھنے آپ نے ٹھیک ہے سب سے پہلے جی ہمیں چاہیے چار بیڈز ڈین بیڈز کو ہم ٹھیک کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک کا اتنا پیس آپ نے لینا ہے جتنے میں آپ ایزیلی ورک کر سکے کیونکہ آپ نیکس ایڈ کر سکتے ہیں کرتے جاتے ہیں تو ٹھیک بیڈز آپ نے ڈال دی ہے اس کے بعد اب آپ فورٹھ بیڈ ڈالنے لگیں گے اس کے اندر سے ٹھیک کے دونوں کارنر کو نکالیں گے ایک سائٹ سے ایک کارنر نکال دیں گے ایک کنارہ بیڈ ڈیٹ کا اور دوسری سائٹ سے آپ دوسرا کنارہ نکال دیں گے اس سے کیا ہوگا آپ کے پاس ایک فور لیپس والا فلاور بن جائے گا صحیح ہے یہ دیکھیں میں آپ کو نکال کے دکھا رہی ہوں یہ نکالا اور آپ کا یہ فلاور بن گیا فور پیٹلز والا ٹھیک ہے اسی طرح سے ریپیٹ کرتے جانے اب نیکس میں کیا ہوا کہ ہمارے پاس یہ جو لیاس میں جس کے اندر سے ہم نے دو نکالے ہیں وہ ہمارے نیکس فلاور کا پہلا بیڈ ہوگا اور پھر ہم دونوں سائٹوں پہ دونوں کناروں پہ ایک ایک بیڈ ڈالیں گے ٹھیک ہے ایک سائٹ پہ ایک ڈالیں گے دوسرے سائٹ پہ دوسرا ڈالیں گے اور جہاں ہم اس میں تیسرا بیڈ ڈیوز کریں گے اس میں سے ہم دونوں کناروں کو نکال دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں میں نے دونوں سائٹوں پہ ایک ایک بیڈ ڈال دیا ہے اس کے اب یہ جو چوتھا والا بیڈ ہے یعنی اس کے لئے جو تیسرا یوز ہو ہے اس کے اندر سے ہم اس ثریڈ کے دونوں کارنرز کو نکال دیں گے ٹھیک ہو گیا اس سے یہ ہمارا جو نیکس فلاور ہے وہ بھی بن جائے گا اسی طرح ہم یہ سارا پروسس ریپیٹ کرتے جائیں گے اور ہماری فرس لائن کمپلیٹ ہو جائے گی میں آپ کو ایک اور بھی نکال کے دکھا دیتے ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کیسے کرنا ہے دیکھیں اب جو لاس بیڈ تھا وہ ہمارا فرس بیڈ ہو گیا فور پیٹل فلاور کا اب جو دو کنارے ہمارے پاس ہیں دونوں میں سے ایک ایک بیڈ نکال دینا ایک میں ایک بیڈ ڈالا دوسرے میں دوسرا بیڈ ڈالا اور جو اب اگلا بیڈ ہے اس کے اندر سے ہم نے اس کے دونوں کناروں کو نکال دیا یہ میں آپ کو نکال کے دکھاتے ہوں آپ کو پروسس سمجھا رہا ہوگا بہت ایسی ہے کوئی اتنا کامپلیکیٹڈ پروسسس نہیں ہے اسی طرح سے آپ بناتے جائیں گے آپ کا پورا بیک بن جائے گا آپ اس طرح سے بریسلیٹس بنا سکتے ہیں نیکلیس بنا سکتے ہیں اب تو بلاوز بھی بننے لگے ہیں شرٹس پر آنے لگے ہیں اگر آپ لوگ کہیں گے تو ان کا بھی آپ کو ٹوٹوریل ضرور دوں گی اچھا لاس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس سائٹ پر آپ نے لائن نیک سٹارٹ کرنی ہے اس والے کو آپ نے اینڈ والا بیٹ بنانا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کر رہی ہوں میں نے اوپر کی طرف ٹھیک ہے ویڈیو میں اوپر کی طرف میں نے اس کی اگلی لائن سٹارٹ کرنی ہے تو جو میرا رائٹ والا اس ٹائم تھرڈ ہے رائٹ والا کنارہ اس کے اندر سے میں دو بیٹ کو نکالوں گی کیونکہ جو اس کا فرس بیٹ تھا وہ ہماری سائیڈ والی لائن کا یہ میں نیکس لائن سٹارٹ کرنی ہوں ٹھیک ہے یہ نکالا اور جو چوتھا تھا اس کے اندر سے دونوں تھریڈز کو نکال دیا ہوفیلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ورنہ میں ایک اور دفعہ بھی آپ کو یہ پروسس کر کے دکھا دوں گی جب نیکس لائن سٹارٹ کرنی ہے اچھا اب اس سے نیکس لائن کیسے کریں گے یہ اس والی لائن کا یہ جو لیفٹ والی لائن تھی اس کا جو نیکس والا بیٹ آ رہا ہے اس کے اندر سے ہم اپنا لیفٹ والا تھریڈ نکال دیں گے ٹھیک ہے اور جو رائٹ والا تھریڈ ہے اس کے اندر ایک بیٹ ڈالیں گے اور جو اس سے نیکس والا بیٹ ہے اس کے اندر سے ہم دونوں تھریڈز کو نکال دیں گے تو ہمارا یہ اس طرح دوبارہ سے کانٹینیو ہو جائے گی یہ والی لائن ہوفیلی آپ کو سمجھ آ رہی ہے اگر نئی بھی آ رہی ہے تو میں اس سے اگلے والا پروسس آپ کو کر کے دکھاؤں گے آپ کو سمجھ آ دائے گا ٹھیک ہے اس والا یہ جو بیٹ تھا میں نے آپ کو نکال کے دکھا دیا اسی پروسس کو آپ نے کانٹینیو کرتے جانا ہے آپ کا یہ اوپر تک سارا بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب میں جو لیفٹ والا ہماری بیٹ آلریڈی لائن بنی ہوئی ہے اس کے لیفٹ والے بیٹ کو میں سے میں نے نکال ہے لیفٹ والا تھریڈ رائٹ والے تھریڈ میں میں نے دالے ایک پر ٹھیک ہے اور جو نیکس والا پرل ہے اس کے اندر سے میں نے دونوں تھریڈز کو نکال دیا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اگر میرے بتانے سے نہیں بھی سمجھا رہا تو یہ آپ کو پروسس نظر آ رہا ہوگا بہت ایزی پروسس ہے اب جی یہ لائن میں نے کمپلیٹ کر دی ہے اب اس میں کیا سی ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ نے نیکس لائن سٹارٹ کرنی ہے اس میں جس سائٹ پر بھی آپ نے لائن سٹارٹ کرنی ہے اس والے بیٹ کے اندر سے آپ نے دونوں تھریڈز نکال لیا ٹھیک ہے میں نے رائٹ سائٹ پر اوپر والے سے نہیں نکال لیا پہلے میں اوپر والے سے نکال لی تھی ٹھیک ہے ہوفیلی سمجھا رہی ہوگی اب جو وہ والا بیٹ تھا وہ ہمارا فرس بیٹ تھا اب اس کے بعد ہم جو اس کی رائٹ سائٹ ہے اس والے تھویڈ میں سے دو بیٹس دالیں گے اور لیف والے میں سے دونوں کے دونوں بیٹس نکال دیں گے اس کے اندر اس والے جو ہمارا لیف والا تھویڈ آ رہا ہے اس کے اندر ہم نے ایک الگ سے بیٹ نہیں دالنا اس کے اندر ہم ایک بیٹ دال کے دوسرا تھویڈ بھی اسی میں سے گزار دیں گے سمجھ آئی ہوفیلی سمجھا رہی ہوگی اس کے بعد جو دوبارہ سے آپ کو پروسس کر کے دکھا رہی ہوں جس سائٹ پر آپ نے بیٹ نکال لیا ہے لائن بنانی ہے اسی سائٹ کے نیکس سے نیکس بیٹ کو یوز کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اس میں سے میں نے تھویڈ نکال لیا صحیح ہو گیا اب یہ جو رائٹ والی سائٹ ہے اس کے اندر مصرے میں دالوں گی اس کے اندر میں دالوں گی دو بیٹ ٹھیک ہے اور جو دوسرا بیٹ دال ہے اس کے اندر سے دوسرے والا تھریڈ بھی نکال لوں گی دوسرا کنارہ بھی تھریڈ کا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہوفیلی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بن کے تیار ہو گیا اس کو اسی طرح نیٹ کرتے جانا ہے اور یہ بنتا جائے گا اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے اینڈ میں گیرہ کیسے لگا رہی میں نے ایسے لگائی تھی آپ کو جیسا ٹھیک لگے میں نے اینڈ کر دیا ٹھیک ہے یہ پورا کا پورا پیچ ریڈ ہو گیا اب میں ان ساری یہ جو لاس والا فلاور ہے ان سارے بیٹس میں سے تھریڈ نکالتے جاؤں گی پہلے رائٹ سے نکالا پھر لیفٹ سے تھریڈ نکال کے پھر اوپر والے سے نکال کے ان چاروں میں سے مطلب ڈبل تھریڈ ہو جائے گا تاکہ جو ہمارا اینڈ ہے وہ سٹرانگ ہو جائے اس کے بعد میں گیرہ لگا دوں گی زور کی ٹائٹ کر کے صحیح ہے اور آپ اگر چاہیں تو آپ اس کو اینڈ پہ لائٹر سے یا ماتچے سے ہلکا سا اس کو ہیٹ دے دیں تاکہ وہ وہیں پہ فیز ہو جائے ہوفلی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کی بائی